دیم جی آپی کے پاس آنا جاؤں گا کیونکہ بات آپی کی ہے مکھیا بھی آپی کی پارٹی کے ہیں پردھار مطری نے جس طریقے سے وہاں پر دورہ کیا ادھگھاٹن کیا سیفہی کیمپس کا کیا لگتا ہے کہ کیا اس کو واقعی ایک سکارات مک پہل کہیں دوہزار چوبیس کی پہل کہیں یا امیج کو بہتر کرنے کی ایک پہل کہیں دو باتیں بہت دس پر دس میں چاہوں گا اس دیش میں چاہوں گا یہ سکتی پردھانمانٹری انہوں نے ایک نارا گڑھا تھا وہ گڑھا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اور وہ منتر جو ہے وہ منتر سرکار کے ہر کاری میں ہر بیبھاگ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا سرکار نے کبھی کسی کے ساتھ بھیدباؤ نہیں کیا وہ چاہے کسی جاتی کے کے ساتھ دھرم کے وقت کے ساتھ یا کسی مجھب کو ماننے والوں کے ساتھ ہم نے سب کو ساتھ لے کے دیش کی جو بکاس یادرہ تھی شروع کری سب سے مہتپونڈ بات کیا تھا اچھی چونی ہوئی سرکار کی سب سے بہتر اس کا آنک لنک اور ملیانکن کریں گے تو کس درسٹی کونڈ سے کریں گے درسٹی کونڈ یہ ہے کہ سرکار کوئی یوجنہ چلاتی ہے کسی بھی ویشے جاتی کے لیے سب سے نچھلے تب کے تک وہ یوجنہ پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے اگر موڈی جی کا ملیانکن کرنا ہے تو اس رشا کو لے کے ضرور کرنا چاہیے ہم کہتے ہیں پورے دیش کے ہر ناغرکوں کو اپنے پردان منتری کا ملیانکن کرنا چاہیے ملیانکن میں ملے گا کہ جو سو روپے عام جنتہ کے لیے گریب کے لیے جاتا ہے وہ سو روپے اس گریب کے جھولی میں پہنچتا ہے یہ سرکار کی یہی سب سے بڑی اپلپ دی رہی ہے اور دیکھیں ہماری سرکار کی یوجنہیں ہیں یا پورو میں جو سرکاریں ہیں علف سنکھیک سمودائے میں چاہے جین ہو سکھ ہو مسلم بھائی ہو جتنی علف سنکھیک سمودائے کے لوگ ہیں یا پچھلے لوگ ہیں ان کی یوجنہیں لوٹ لی جاتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پورو پردان منتری راجیو جی نے سویم یہ بات سویکار کیا تھا کہ سو روپے چلتے ہیں سن تانوے روپے برشتہ چار کے بھیٹ چل جاتے ہیں